پورا دیش اس سمیں اترکاشی کی ٹنل میں فسے چالیس مزدوروں کی زندگی کے لیے دعا کر رہا ہے یہ مزدور پچھلے نبے گھنٹے سے اس ٹنل کے اندر فسے ہوئے اور ان مزدوروں کو بچانے کے لیے کیندر سرکار، راجی سرکار اس کے علاوہ NDRF, SDRF, ITBP, BRO اور نیشنل ہائیوے کی دو سو سے زیادہ لوگوں کی ٹیم یہاں پر کام کر رہی ہیں کل اس بات کی امید جگی تھی کہ ریسکیو ٹیم ان مزدوروں کو بچا لے گی اس کے لیے ٹنل میں ڈرلنگ مشین اور ہائیڈرولک جیک کے مدد سے 35 انچ کے ڈائیمیٹر کا سٹیل پائپ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی تاکہ پائپ کے ذریعے مزدوروں کو باہر نکالا جا سکتا لیکن یہ ریسکیو آپریشن پورا نہیں ہوتا ہے اس خبر کے آنے کے بعد ٹنل کے باہر انتظار کر رہا ہے مزدوروں کے پریوار والوں کو اچانک سے بہت مایوسی محسوس ہوئی لیکن آج صبح ان کی مایوسی کو دور کرنے والی ایک اور خبر آئی اب اس ٹنل میں امریکن آگر مشین سے کھدائی کی جائے گی یہ ایک ہیوی ڈرلنگ مشین ہوتی ہے جس کو میں آپ کو اینیمیشن کے ذریعے دکھا رہا ہوں کہ یہ کیا کام کرتی ہے یہ بہت تیزی سے چٹان اور مٹی کو کاٹنے کا کام کرتی ہے اس کی سپیڈ اور طاقت پچھلی مشین سے بہت زیادہ ہے جس کے ذریعے ڈرلنگ کی کوشش کی گئی تھی لیکن وہاں کیا دکھت آئی وہ بھی ابھی آپ کو آگے بتاؤں یہ مشین کس طرح سے کام کرتی ہے اور کتنی دیر میں ان مزدوروں کو باہر نکالنے میں مدد کرے گی اس کے بارے میں آگے بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیجے کہ یہ مشین پچھلی مشین سے کتنی طاقت ہوا ہے ٹنل میں فسے چالیس لوگوں کو نکالنے کے لیے امریکن آگر مشین سے ایک چھوٹے آکار کی سکیپ ٹرنل بنائی جائے اور اس میں پہاڑ اور ملبے کو کارٹ کر 900 میلی میٹر ڈائی میٹر کی گولائی میں ڈرلنگ کر کے اس میں 800 میلی میٹر کے پائپ ڈالے جائے گی جس میں سے ہوتے ہوئے ان مزدوروں کو باہر نکالنے کی کوشش کی جائے گی یہ آگر مشین کیسے ڈرلنگ کرے گی پہلے اب اس کو بارے میں جانیے امریکن آرث آگر مشین تین سٹیپ میں کام کرتی اس میں ہیو ٹرلنگ مشین کے لیے سب سے پہلے ایک پلیٹ فارم بنایا جاتا ہے اس مشین کے آگے کے حصے میں کٹر ونگز لگے ہوتے ہیں جو چٹان اور مٹی کو کٹتے ہوئے مایکرو ٹنل تیار کرتے ہیں جسے اسکیپ ٹنل بھی کہا جا رہا ہے جیسے جیسے یہ کٹر ونگز پہاڑ کو کٹ کر راستہ بناتے جائیں گے اس کے ساتھ ہی پائلٹ ٹیوبز یعنی سٹیل کے پائپ سیٹ کیے جائیں گے مطلب یہ چھیت کرتا چلا جائے گا اور وہاں پر ٹنل میں وہ چیز ڈالتی جائے جائے پائلٹ ٹیوبز کو کٹر ونگز کے پیچھے لگے ہائیڈرولک جیک کے ذریعے پوش کیا جاتا ہے ان پائپز میں ملبا باہر نکالنے کا بھی راستہ ہوتا ہے یعنی جیسے جیسے ملبا باہر نکلتا ہے ویسے ویسے پائپ آگے بڑھتی ہے ان پائلٹ ٹیوبز میں کیمرے اور LED لائٹس بھی لگی ہوتی ہے جس سے اسکیپ ٹنل کی مونٹرنگ ہوتی ہے مطلب جس ٹنل سے لوگوں کو نکالنا ہے اس کو آپ دیکھتے رہ سکتے ہیں جیسے یہ ٹنل ملبے کو پار کر کے مزدوروں تک پہنچ جائے گی ویسے ہی پائپز کے ذریعے ان مزدوروں کو باہر نکال لیا جائے گا ابھی یہ مزدور ٹنل کے قریب 70 میٹر کی دوری پر ہے لیکن یہ مشین اتنی طاقتور ہے کہ 120 میٹر لمبی ٹنل بنا سکتی ہے دیکھ رہے ہیں کیسے کھو دیتا چلا رہا کے دیکھ رہے ہیں ایسے چکر گھنی جیسے لگا ہوا ہے اور اسی لئے اب دیش کو امید ہے کہ یہ مشین ان چالیس مزدوروں کو بچا لے گی یہ مشین کسی باہوالی سے کم نہیں آج دوپہر میں 25 ٹن کی اس مشین کو دلی سے ائر لیفٹ کیا گیا اسی جہاز کے ذریعے اور اتر کاشی تک پہنچانے کے لیے ائر فورس کے تین ہرکیولیز ویمانوں کی مدد لی جا رہی ہے اس مشین کا ایک بڑا حصہ ائر لیفٹ کیا جا چکا ہے جسے چنیالی سوڑ ہوا یڈے پر اتارا گیا پھر یہاں سے گرین کوریڈور بنا کر ٹنل سائٹ پر ان مشینوں کو پہنچایا گیا ہے اگر مشین کے پہنچنے سے پہلے اس کا پلیٹ فارم بن کر تیار تھا اور اس کے انسٹالیشن میں تین چار گھنٹے لگے ابھی مشین کا ایک اور حصہ پہنچنے والا ہے اس کے بعد ٹنل میں پائپ ڈالنے کی پرکریہ پوری طرح شروع ہو جائے گی آج صبح سے ہی بہت سے لوگوں کی یہ شکایت تھی کہ جب پہلے ہی پتا تھا کہ یہ امریکن آگر ڈریلنگ مشین بہت طاقتور ہے تو پہلے ہی ریسکیو آپریشن میں اس کا استعمال کیوں نہیں کیا اس ریسکیو آپریشن کو اور 24 گھنٹے لیٹ کیوں کیا گیا دراصل یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹنل میں جو ملبہ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہاں پر ستھیتی بنی ہوئی ہے دیکھیں یہ ہے ٹنل مالی جے یہ آپ کا ٹنل ہے یہ ٹنل بنا ہوا ہے اور اس کے اندر کہا جا رہا ہے اس میں جو ہے وہ یہاں پر مالی جے کی مزدور فسے ہیں یہ مزدور ہیں ٹھیک ہے یہ فسے ہوئے ہیں اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ملبہ جو ہے وہ یہاں پر مالی جے چالیس میٹر تک یہ ملبہ ہے یہ ملبہ ہے اب کیسے جائیے گا بھائیہ تو اس کے لئے کیا کیا گیا کہ یہاں سے ایک جو ہے وہ مشین لائی گئی اور اس مشین کو اس کو ڈریلنگ مشین کہہ لی یہ ڈریلنگ مشین لائی گئی اور اس کا کام کیا تھا بھائی کہ یہ جو ہے یہ اندر جائے گی اور یہاں سے ایسے ڈریل کر کے یہاں ایک پائپ جیسا ڈال دیں گے اور یہ مزدور یہاں سے دیں گے ادھر سے نکل جائے گے لیکن اب یہ ملبہ کتنی دوری تک ہے چالیس میٹر تک ہے یہاں پہ پورا ملبہ ہے پورانی مشین کی چھمتہ کتنی تھی یہ پیتالیس میٹر تک اس کی بھائی جتنی اپنی چھمتہ ہوگی یہ پیتالیس میٹر تک چھید کر سکتی تھی لیکن ہوا کیا کہ جب اس نے چھید کرنا شروع کیا تو سمسیہ آئی کی بھائی یہاں پر جو یہ ملبہ ہے نا یہ یہاں پر جہاں پر یہ اپنے مزدور فسے ہوئے یہاں پر بھی تھوڑا ملبہ جو ہے وہ گرنے لگا ملبہ گرہ کہاں تک گرہ بھائی یہ چالیس میٹر سے بڑھ کر ستر میٹر تک پہنچ گیا اب بھائی ستر میٹر تک پہنچ گیا پہلے چالیس میٹر تک تھا تو اس لئے پیتالیس میٹر کی چھمتہ والی مشین لگائی گئی تھی اب یہ گر کے یہ مزدور اپنے پیچھے آگئے بھائی گرنے لگا تو یہ پیچھے آگئے اب یہاں ستر میٹر تک کرنا ہے اور یہ مشین کی چھمتہ 45 میٹر ہے تو کیا ہوگا کیلئے امریکان آگر ڈریلنگ مشین کو اب لائے گیا کیونکہ اس کی چھمتہ جو ہے وہ 120 میٹر تک اور اب اس کے ذریعے جو ہے وہ یہاں تک چھید کر کے اور یہاں سے جو ہے وہ پائپ ڈال کے ان لوگوں کو مزدوروں کو باہر رکالنے میں مدد ملے گی آپ کو اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ڈریلنگ انجینئر کی بات سنواتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بشواس ہو جائے کہ یہ مشین کب تک کام پورا کر پائی ڈریلنگ بارنگ کرنے کی دھیرے دھیرے ان کا جو جب شروع میں ان کا ملوہ گیرا تھا وہ 25 سے 30 میٹر گیرا تھا 25 سے 30 میٹر اگر یہ اسٹے کر جاتا تو وہ مسین فیلیر نہیں تھی اب ان کا ملوہ ہو گیا ستر میٹر یہ ملوہ پچھلے 12 13 14 14 تک چودہ تاریخ تک چھے وار اوپر سے گر چکا ہے گر کے اس کا سپینج جو ہے وہ ستر میٹر ہو گیا ہے میری مسین ستر میٹر تک کام نہیں کر سکتی میری مسین 45 میٹر تک کام کر سکتی ہے اس لیے اس مسین کو ہٹا کے سرکار دوارہ بھارت سرکار دوارہ ایک دوسری بڑی مسین جس کی کیپیسٹی اباؤ سیونٹی میٹر ہے وہ ارینج کی گئی ہے مانک جیون 101 پرسنٹ بچے گا میرے حساب سے کل سام کو یا رات کو کسی بھی ٹائم سبھی لوگ سیکسل ٹنل سے بہار آ جائیں گے یعنی ڈریلنگ انجینئر کے حساب سے کل شام یا رات تک یہ اسکیپ ٹنل تیار ہو جائے گا اور سبھی چالیس مزدور سرکشت بہار آ جائیں گے لیکن یہ کیلکولیشن کیسے ہوا یہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں اس کے لئے آپ کو آگر ڈریلنگ مشین کی طاقت کو سمجھنا ہوگا یہ ڈریلنگ مشین جو ہے یہ کیا کرتی ہے یہ ایک میٹر کی خودائی کرنے میں ایک میٹر کی خودائی ایک گھنٹے میں کرتی ہے ملبا کتنا ہے مزدور پسے ہے ملبا ہے ستر میٹر تک ستر میٹر اب اس حساب سے کیا بھائی کتنا گھنٹے لگنے چاہیے ایک گھنٹے میں ایک میٹر ہو رہا ہے تو ستر میٹر کے لئے ستر گھنٹہ لگنا چاہیے تو صاحب کیسے کر رہے ہیں کہ کل شام تک سب بہار آ جائیں گے کیونکہ ملبے میں بہت سارا حصہ ایسا ہے جو کیچڑ ہے تو اس لئے یہ کہا جا رہا ہے ہے کہ 20 سے 25 گھنٹے میں کام ہو جائے گا اور اسی لئے calculation یہ ہے کہ بھائی کل تک ہو سکتا ہے کہ یہ مزدور بہار آ جائیں گے کیونکہ اس سمیں ٹنل میں زیادہ تر حصہ مٹی اور ملبے کا ہے جبکہ یہ مشین ایک گھنٹے میں ایک میٹر کٹھو چٹان کو کٹنے کا کام کرتی ہے اس لئے اس ٹنل کو بنانے میں 20 سے 25 گھنٹے کی بات کری جاری ہے اس ٹنل میں پائپز ڈال کر کس طرح 40 مزدوروں کو باہر نکالا جائے گا ہمارے سیوگی ابشیق سنا کی ایک ریپورٹ دکھاتا ہوا کہ کس طرح کے پائپ ڈالیں گے اور اس میں سے مزدور کیسے لیں گے وہ بھی آپ کو ابشیق دکھا رہے ہیں چالیس جندگوں کو بچانے کے لیے لگاتار قواعد شروع ہو چکی ہے اور جہاں ہم کھڑے ہیں یہی 800 ایم ایم کے پائپ کو ڈریل کرنے کے لیے ڈلی سے ایک بڑی مشین بولائی جاری ہے دیکھیں یہ وہ پائپ ہے جو اندر ڈریل کر کے اسٹیبلش کیا جائے گا ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ جب یہ ڈریل ہو جائے گا تب وہاں سے لوگ کس طرح سے اندر سے باہر نکلیں گے دیکھیں یہ وہ ہی پائپ ہے 800 ایم ایم کیس کی بھی دوری ہے اور دیکھیں اس پائپ میں سے نکل نکلنا جو ہے کتنا آسان رہتا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو ڈریل کر کے دکھا رہا ہوں یہ اور کچھ اس طرح سے وہاں جو چالیس فسے لوگ ہیں وہ اسی پائپ کو ٹرنل بناتے ہوئے جو اس میں سے نکالا جائے گا اسی طرح سے کچھ لوگ چالیس زندگو بچانے کی کا وید دوبارہ سے شروع کی جا رہی ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے جو امریکن ہوگر مشین یہاں پہ آ رہی ہے وہ کتنی کارگر ثابت ہوتی ہے ابھی شیخ سینہ ٹائم سینڈا بھارت او ترکاشی امریکن آرہ تو اگر مشین کے آنے کے بعد مزدوروں کے پریوار والوں کی امید بہت بڑھ گئی آج صبح تک جو پریوار والے نا امیدی میں تھے وہ ابھی صبح کی امید کر رہے ہیں کہ ٹرنل میں فسے مزدور کل تک باہر آ جائے اس ٹرنل میں فسے چالیس لوگوں میں کوڑ دوار کے نوازی گببر سنگھ بھی شامل جو سرنگ میں فسی ٹیم سنگھ کے سپروائزر ہے آج ہمارے ریپورٹر نے گببر سنگھ کے پریوار سے بات کی سنیے پریوار کیا تھا جب میں میں تیرہ تاریخ رات دارے سوی او پر آیا تھا کیا کچھ بات ہوئی کل ان کی اپنے فادر سے دیپا ولی پہ وہ باہر رہے اور اب وہ ان کے انتظار میں یہاں پہ لگاتار جمع ہوئے ہیں آج سوے میری بات ہوئی ان سے تو انہوں نے یہاں کہا مجھے کہ میں یہاں پر ٹھیک ہوں چن تک نہیں کوئی بات نہیں ہے اور گھر پر یہاں بتا دینا کہ میں ایک دو دن میں آ جاؤں گا اب وہ بولڈ ہے کمپنی والے کی وہ مشین ہے وہ کمپنی کے مشین ہے تو جیسا وہ بتا رہے تو لگتا ہے کہ سادو سکسس ہو سکتا ہے یعنی جو مزدور فسے ہیں ان کے پریوار والے کہہ رہے ہیں کہ ان سے بات ہوئی اور وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اندر ابھی ٹھیک ہیں اور باہر آ جائیں گے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سرنگ میں فسے سبھی مزدور سورکشت ہیں ابھی اور انہیں سمیں سمیں پر ایک پائپ سے کھانا پانی دواؤں کو پہنچایا جا رہا ہے اور دوسری پائپ سے ان کے لئے آکسیجن کی بیوستہ کی گئی ان مزدوروں کو پینے والے پائپ میں پریشر کے ذریعے چنہ اور مرمورا جیسی چیزیں بھی اندر پہنچائی جا رہی ہیں تاکہ کل صبح تک ان مزدوروں کی طاقت بچی رہے پورے دیش کو امید کر لیے چالیس مزدور سورکشت باہر آ جائے گی موسیقی